چوتھی چیز یاد رکھیں جو کرنا ہے اگر ہم گھروں کی اصلاح چاہتے ہیں خوشحال زندگی چاہتے تو وہ کیا ہیں بچوں کو جل سے جل بچوں کو جل سے جل شادی کے لیے تیار کرے اور ہو سکے تو ان کا نکاح کر دے جل سے جل شادی کے لیے تیار کرے اور ہو سکے تو ان کا نکاح کر دے برائی بہت رفتار سے پھیل رہی ہے اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں جل سے جل نکاح کے لیے تیار کرے ایسا کون سا نوجوان لڑکا ہے جو شادی کے لیے تیار نہیں ہے اس کو میں کہوں کہ وہ شادی کرنا ہے اور وہ شادی نہیں کرنا ہے بتائیے کون ہے ایسا ہر آدمی تیار ہے شادی کے جل سے جل نکاح کے لیے تیار کرے لیکن میں کہہ رہا ہوں تیار کرنا کیا ہوتا ہے سنیے نکاح کے لیے تیار کرنے کا معنی ہی ہے بچوں کو نکاح کی عمر تک نکاح کے لائق بنا دیا جائے سمجھنا بات کو بچوں کو نکاح کی عمر تک نکاح کے لائق بنا دی جائے مطلب کیا ہمارے پاس کا حل کیا ہے پہلے سن لیجئے پھر بچوں کو تیار کرنا کس کو بلتے ہو بتاتا ہوں بچے کا نکاح تیہ ہو رہا ہے کون تیہ کر رہا ہے اببہ لڑکی پسند کی جاری کون پسند کر رہا ہے اببہ بچے کی پسند نا پسند کا کوئی خیال نہیں ہے چونکہ پسند کس کو آگئی اببہ کو بچے کی شادی ہو رہی میں کو بلنام اچھا ٹھیک ہے تو وہ پہلی بار زندگی میں بلتا خوب بولے مطلب اس کو اتھا رائٹ ملتا ہے ایک بار لائف میں ورنہ سارے ڈیسیزن تو کس نے لیے اببہ نے اببہ کو خبر دینا اببہ جو ہے وہ آپ دادا بننے والے بیٹے اتتے جلی پوچھنا تھا نام سے وہاں بھی ڈیسیزن اببہ کا فیملی کرنا اتتے لینے بڑے دو چار سال میں کرنا اپنے سستہ میں پہلی کے بعد دوسرا پیدا کر لیے اببہ سے پوچھنا پورا خاندان بلیم کر رہا کیا بٹے ایک سال کے اندلسرہ تو غلط ہو گیا اب کون سوال لیں گا تھا وہ بھی ڈیسیزن اببہ نے تو کوئی اببہ جب تک بستر پر لیٹتے نہیں اور روح خبز نہیں ہوتی وہی صرف فیصلہ لے سکتے اب سوال یہ ہے یہ بچہ پھر شادی کے لائف کیسا بنے گا جب یہ ڈیسیزن میکر نہیں اپنے لائف کا شادی کے لئے تیار کرو کا معنی یہ ہے باپ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو ایسی تربیت کرے ان کے جوان ہونے تک وہ ڈیسیزن میکر ہو جائے ریسپونسیبل بن جائے سمہ دار بن جائے ہے نا اس کو کہتے ہیں میک دم ریسپونسیبل انگیج دم انگیج دم انگیج دم ان کو پہلے تو انگیج کرو اپنے ساتھ اپنی اصل زندگی میں لاؤ اپنے ساتھ اٹھاؤ اور بٹھاؤ اور ان کو انگیج کرو اپنے ساتھ پھر ان کو ایمپاور کرو ان کو فیصلے لینے کی صلاحیتیں دو اور ان کو ایک ڈیسیزن میکر بنا دو وہ فیصلہ خود لے اپنے زندگی ایک اچھے لیڈر کی پہچان یہ ہوتی ہے وہ جب دنیا سے جاتا ہے کہیں لیڈر چھوڑ کر جاتا ہے اور ایک برے لیڈر کی پہچان یہ ہوتی ہے اپنے دنیا سے جانے تک وہ دوسرا لیڈر پیدا نہیں ہونے دیتا ہے یہ صفتیں جانوروں میں ہوتی ہیں جب وہ لیڈر ہوتے ہیں وہ اپنے زندگی میں کسی کو لیڈر بننے نہیں دیتے اس لئے آپ نے بہت کامل نہیں سنا ہوں گا اور بہت کامل نہیں دیکھا ہوں گا شیر دوسرے جتنے بھی میل شیر پیدا ہوتے ہیں ان کو خطل کر دیتا ہے جو بڑا ہوتا ہے اور گھروں کے اندر کامل نہیں آپ نے دیکھا ہوں گا بوکا جو ہوتا ہے اگر بلی بچے دے جتنے میل ہوتے ہیں ان کو خواہ جاتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا اس کے لائف میں کوئی دوسرا لیڈر بنے انسان الگ ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہیں یہاں دنیا سے آپ گزرتے نہیں ہیں لاکھوں کی تعداد میں آپ لیڈر چھڑکے جاتے ہیں اپنے پیچھے جو ہر صحابی اپنے آپ میں ایک لیڈر ہے اچھے لیڈر کی پہچانی ہوتی ہے وہ اپنے زندگی میں لیڈرز تیار کرتا ہم لوگوں نے برے لیڈرز کی پہچان لیڈر اپنے بچوں کو ریڈی کرو نکاح کے لیے مطلب کیا ہے مطلب یہ شادی کی عمر ہوتے ہی ان کو فیصلوں میں ایسا دالو ان کے بچپن کی عمر سے decision maker بن جائے فیصلے لینے والے ہو کمانے کا شعور ہو کیسا کما کے لاتے ہیں یہ سکھایا جائے ہنر ان کو دیا جائے ان کی عمر میں ہمارے پاس تو پچیس سال تک پڑھ رہا بھی بیٹے پڑھتے رہوں بیٹے پڑھتے رہوں پڑھتے رہوں پڑھنے کے بعد ریال لائف میں تو پتہ چلا ریال لائف میں وہ پڑھائی کا سے وہ پیپر ہی کام آتا اصل زندگی تو کچھ اور ہی شروع ہو گئی دنیا کے کچھ ملک ایسے ہیں مہا جو ڈگری آفتہ ہوتا اس کو بلتے پیپر انجینئرز پیپر دکٹرز پیپر انجینئرز اور جو انجینئرز کے ساتھ ہائکر انجینئرنگ اس نے وہ کیا اور پھر ڈگری بھی لیا لیکن ساتھ تھا وہ انجینئرز اس کو کہتے ہیں انجینئر اس کا مطلب یہ کہ ان کا فرم ان کا خاندان ان کی فیملی انجینئرنگ کے اندر ہے یہ لوگ کنسٹرکشن فیلڈ میں بچہ جو ہے اسی میں پلا اور بڑا ہوا ہے اور بعد میں انجینئرنگ بھی کیا ہے اور یہ وہ انجینئر جو ریال لائف میں اپنے خاندان میں جو ان کا خاندانی جو سسٹم ہے اس میں چلا پلا اور پھر بڑا اور پھر آدمی ڈگری بھی لیس ہوتا ہے ریال لائف ایسی چلتی ہے تو بچوں کو شادی کے عمر تک شادی کے لائق بنانا ہے مطلب وہ ڈیسیجن میکر ہو مطلب وہ ریسپونسیبل ہو مطلب وہ کمانے کی صلاحیت رکھتے ہو یہ کرنا پڑھیں گا یہ کرنا پڑھیں گا پرنا اس سے جو بچے فتنے میں پڑھ رہے ہیں جو برائی میں پڑھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں وہ ابھی ذمہ دار نہیں بنا تو ذمہ دار کب بناوں گے تم کو اس کے لئے اس کو ریڈی کرنا ہے اپنے لائف میں ایک لیڈر ہونے کے ناتے دوسرا لیڈر پیدا کر دینا ہے مطلب اس کو لیڈرشپ دینا ہے اس کو ڈیسیجن میکر بنانا ہے اس کو کمانی کی احمیت بتانا اس کو کمانا سکانا ہے اس کو اس کے لئے تیار کرنا ہے یہ مانا ہے اور جتنے جلی ہو سکے اس کا نکاح کر دے یاد رکھی یہ کرنا والدین کو دوسرا گھر کے دیگر لوگ کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں جس دھنگ سے ہم لے جا رہے ہیں میعہ بیوی اس کے بعد میعہ بیوی کے بعد ظاہر سی بات ہے میعہ بیوی کا جہاں معاملہ آئیں گا بچوں کو جل ست شادی کے لئے تیار کریں یہ پوائنٹ ہو گیا دوسرا ہے گھر کے جو دیگر لوگ ہیں ان کے معاملے جو ہے آپس میں کیسے ہوئیں گے بچوں کے لئے ان کے اب ظاہر سیدھے بچے کی شادی کی بات کر رہے تو بہو آ جائیں گھر میں تو بہو سے والدین کا معاملہ بچے یا بہو سے دونوں سے بھیرا لے لیجئے اس مسئلے کے اندر وہ کیسا ہوں گا تو گھر والے بھی ریڈی ہو جیسا بچے کی کاؤنسلنگ کی جائے شادی کے لئے شادی کیا ہوتا ہے کس کو کہتے ہیں ذمہ داریاں کیا ہیں کمانا کیا زکیو ضروری ہے اسی طرح گھر والے بھی ریڈی ہو کہ گھر میں ایک نئے ایڈیشن ہونے والا ہے اس کے کیا سلوک کرنا ہے کیا بیہویر کرنا ہے کیسے رہنا ہے یہ بھی نہیں معلوم مسئلہ یہی ہے ہر پوائنٹ میں فیل جا رہے ہیں میاں بیو کی پوائنٹ میں فیل جا رہے ہیں والدین اور بچے ہونے کے ناتے فیل جا رہے ہیں بچے آپس میں فیل جا رہے ہیں بچے اگر تیار ہوگا تو والدین تیار نہیں خبول کرنے کے لئے ماں چاہتی ہے بچہ اتنی محبت اس سے شادی کی بات بھی کر رہے جتہ پہلے کرتا تھا دفرنس ہوں گا کچھ نہیں اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو پیدا ہی ایسا کیا اور ہر کسی کی محبت الگ ہے ماں کی محبت الگ ہے ماں بیٹے کی محبت الگ ہے بیٹے کی اور اس کی بیوی کی محبت الگ ہے بہنوں بہنوں کی محبت الگ ہے بہن بھائی کی محبت الگ ہے بھائی بھائی کی محبت الگ ہے کیوں ہم چاہتے ساری محبتیں ختموں کی ایک ہی محبت الگ ہو اور وہ ماں بیٹے کی محبت ہے جس میں اس کو کمی محسوس ہونا چال ہو جاتی لہٰذا وہ ریزر ہو جاتی اپنے بیٹے کے لئے کانچھکڑا شروع ہوتا ساز بہوں میں لیکن پھر میرے پہلے پوائنٹ پر جانا ہے آپ کو بات کرو اور بات سنو حق ڈیمانڈ مت کرو رمیداری ادا کرو وہاں چلے جاؤ مسئلہ ختم کمپلینس آ رہی ہے کمپلینس کی ضرورت نہیں ہے حل موجود ہے آل ریڈی حل کے طرح بات کرنے کی بہرحال ضرورت ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں دھر کے بڑوں کا کام ہے جب گھر میں کسی کے شادی ہو تو ایک ایسا محول بنائیں کہ سارے خاندان اس کے لئے سپورٹیو ہو اس کی مدد کریں اس کی اصلاح کریں اس کی غلطیوں کی اصلاح کریں اور ان دونوں میں شیطان کو بیچ میں آنے نہ دیں ہمارے پاس تو پوری پلاننگ پہلے ہو جاتی ہے کہ کون کون بیچ میں روڑا دالیں گا کاٹے دالیں گا پتھر دالیں گا پورا راستہ بلغ کر دیں گا ان کی محبت اور دونوں الگ ہو جائیں اور اس کے بعد پھر یہ ہمارے لیئے مسائلیں معلوم ہمارے ایجاد کردہ ہمارے سولوشن ہونے کے باوجود کیریئیٹڈ ایشوز ہیں سولوشن پر بات کریں اسی طرح سبلنگس اپس میں بہن بھائی اپس میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ اپنے بھائی کی اپنے بہن کا نکاح ہو گیا ہے کانسلنگ کریں ایشوز دیکھ رہے تو سولو کرنے کوشش کریں بھاوی میں پرابلم ہیں تو سولو کریں بھائی میں پرابلم ہیں سولو کریں بہنوی پرابلم ہیں سولو کریں یہ نہیں کہ ان کو لے کر بکتے بیٹھے لوگوں کے سامنے بیان کرتے بیٹھے اب ایشوز کو سالٹ کرنا ہے ایشو ہے ایک آدمی ہے وہ اس کو چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو ایشو ہے حل کیا ہے کیوں لنگڑا رہا ہے سو پہلے فائنڈ کرو کہ اس کو مار لگ گیا وہ لنگڑا ہو گیا اس کو فلا ہو گیا سولوشن کیا ہے دوا خانے بتاؤ یا اس کو کلچس وغیرہ دو چلنے کے لیے جو بھی سہارے والی چیز یاد ہے لیکن پوری زندگی انہوں لنگڑے ہیں انہوں لنگڑے انہوں لنگڑے انہوں لنگڑے ہیں ٹھیک ہو گیا سولوشن کیا ان کے لنگڑے پن کا کیوں ہوئے اور علاج کیا ہے اس پر دسکیشن کرو بس یہی رونا چل رہا کیا ہے آپ کی بیٹی کیا بتاؤ چرو چلو ہو گیا سلوشن پر کیوں نہیں بات ہو لی پہلا پوائنٹ جو تھا بات کرو بات کرو سلوشن ہر چیز کے کوئی ایسا مسئلہ دنیا میں نہیں کوئی ایسی مشین نہیں بنائی انسان نے جس کا حل نہ ہو اس کے پاس اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا کوئی ایسا مستانی اس کا زندگی کا جو شریعت نے حل نہیں کیا ہم کو حل کرنے کی ضرورت پانچ ور آخو السلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکامے تاؤن کریں اپنی زکاتر ستقات کے ذری ڈونیشے ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواف کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانچ کریں ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئی آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ